حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو بھی حسن اخلاق کی تاقید فرمایا کرتے تھے جس طرح حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ انہو کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صورت کی اعتبار سے اچھے ہو اخلاق کی اعتبار سے بھی اچھے ہو جاؤ اس روایت کو المکارم خرائطی میں بھی روایت کیا گیا ہے اور اتحاف السادہ کی جلد نمبر سات صفحہ نمبر 321 پر بھی تو حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت جوان تھے ان کو اس امت کا یوسف کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا جب تم کو خدا نے ظاہری حسن سے نوازا ہے تو تم اخلاق کے اعتبار سے بھی اچھے ہو جاؤ بہت ہی خوبصورت بات ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالی نے ظاہری حسن و جمال عطا کیا ہے لیکن ان کی اخلاق اچھے نہیں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں اچھا ہمارے پاس ایک بڑا عجیب سا کونسپٹ ہے کوئی ظاہر میں اچھا ہو نا خوبصورت ہو دیکھنے میں تو فوراں ذہن میں جاتا ہے کہ یار یہ تو فلمی ہیرو ہے یعنی ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ایسی رچ بس گئی ہے کہ کوئی اچھی چیز ہو ہم اس کی تعریف کرنے کے بجائے ہم اللہ تعالی کی تعریف کرنے کے بجائے ہم کہتے ہیں یار یہ تو ہیرو ہے تو یہ بڑا ایک عجیب سا پوائنٹ آف یو ہے ہم لوگوں کا اللہ تعالی میں ہدایت دے اللہ تعالی نے اگر کسی کو حسن دیا ہے کوئی جمال دیا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے انسان کو فائدہ دیکھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالی کی کام کیسے کر سکتا ہوں اچھا بعض لوگ بہت ہی صاحب وجاہت ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھتے رہ جاتے ہیں ایسے لوگ جب دین کا کام کرتے ہیں نا تو لوگ بس ان کو دیکھ کر ہی اتنے متاثر ہو جاتے ہیں اگر اللہ تعالی نے کوئی حسن و جمال عطا کیا ہے تو اس کو اللہ کی کام میں لاؤ کسی کو اللہ تعالی نے ظاہری حسن و جمال عطا کیا ہے کسی کو بات ہی نہیں دیا ہے اور کسی کو دونوں دیا ہے تو محنت کرو اور اپنے ہر فن کو ایسے استعمال کرو کہ اس سے تمہیں یہاں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو موسیقی